بات ہے اچھا ندیب بھائی پہلا سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں جواب آپ کو دے نہیں ہے ان میں سے سیٹ پر سب سے زیادہ نخرا کس کا ہوتا ہے اروہ کا ان میں سے سیٹ پر سب سے زیادہ نخرا کس کا ہوتا ہے اروہ کا آئیزہ کا یا پھر مہمش آیات کا اروہ کا بھائی کیوں نہیں یہ اتنی خوبصورت ہے نخرا کرنا بنتا ہے اس کے بعد ان میں سے کون سکرپٹ کی لائنز پر بار بار بھول جاتا ہے ہمائن سعید احمد علی برٹ یا پھر واسے چودری احمد علی برٹ احمد علی برٹ احمد علی برٹ پھپو اس کے بعد ان میں سے کون سا ایکٹر ڈان سٹیپس میں خون کے آنسو نکلوا دیتا ہے ہمائن سعید گوھر رشید یا پھر اروا ان میں سے کس سے فلم لکھوانا بہت مشکل کام ہے سب سے سب سے فلم لکھوانا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے سارے ہی مشکل چل رہے ہیں سکرپٹ کے علاوہ کوئی بھی فلم بننے سے پہلے سب سے پہلے کیا سیلیکٹ کرتے ہیں بہت سے سنا سوال دوبارہ سکرپٹ کے علاوہ کوئی بھی فلم بنانے سے پہلے کس چیز کو پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں کاسٹ کو لوکیشن کو یا پھر پروڈیوسرز کو کہانی کو پھر بھی کہانی پہی چلو بھئی کہانی پہی آرے ہیں کس ٹائپ کی فلم سب سے اچھی بنا سکتا ہوں کومیڈی رومینٹک یا پھر ایکشن I think کومیڈی ان ایکشن کومیڈی ان ایکشن کیا بات ہے حالانکہ یہ رومینٹک فلمیں زیادہ دی بھی ہیں بھائی نے چیک کریں آپ ٹھیک ہے میں سوشل اسیو پر فلم کیوں نہیں بناتا زیادہ بزنس نہیں کرتی توڈیوسرز سیریس نہیں لیتے یا پھر فلم انٹرٹینمنٹ کی لیے ہوتی ہے اسیوز کیلیے نہیں نہیں I think Nabil has made social issues کے پر فلمیں اور وہ بہت اچھی ہم نے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا لیکن سوال کا جواب پوچھا وہ دے social issues میرا خیال ہے میری فلموں میں بھی ہوتے اور وہ تھوڑے امیدید ہوتے ہیں بہت on the face نہیں ہوتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوا پھر کیا ہے Nabil کی پیچھے شکل بھن رہی ہے جواب پہ عجیب قسم کی پروڈیوسرز سیریس لیتے آپ کو social issues کی فلم پہ I think یہ کال میری ہوتی ہے اگر میں کسی چیز کے بارے میں بہت feel کروں گا کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے Nabil میں میری گروپ پہ feel ہی نہیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے اس کے بعد آپ کی فلم ہٹ ہونے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے سکرپٹ کاسٹ یا پھر حمائن ساید I think سب چیزیں مل کے سب چیزیں مل کے بہت اچھی بات ہے اوے فلم نہ چلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے پرموشن کہانی یا پھر کاسٹ فلم نہ چلنے کی جی کہانی کہانی کی ان میں سے فلم کا بہترین ایکٹر کون ہے فاہد مستفہ حمائن ساید یا فاہد خان لے لو خیر ہو گئی فس گئی لے لو I think تینوں ہی بہت اچھے ہیں obviously it's a trick question لیکن if you want me to rate these three of them then I'll say حمائن فاہد اور فواد ارے بہت کیا بات ہے بھئی سب کا دل رکھا ہے اچھی بات ہے بہت ساری تعلیہ ندیم بے کیلئے ہونا چاہیے very well جی ندیم